وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل ایک بڑا ہی خاص نبوی عمل آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے مال میں آپ کے گھر میں برکت کا باعث بنے گا آپ کے کاروبار میں کبھی تنزل نہیں آئے گا مال میں برکت ہوگی گھر میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو پردہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائیں گے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھے اور یاد رکھیں کہ محرم جو ہے یہ بڑی شان والا مہینہ ہے لیکن جہاں اس کی شان بہت سریح ہے اللہ کے قرآن نے اس کو عزل سے اللہ نے فرمایا کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے یعنی اسے چار حرمت والے مہینوں میں شامل کیا اور اس کا شروع سے ذکر ہے اللہ کے ہاں بلند لیکن ہمیں یہ سال کا پہلا مہینہ ملتا ہے سال کا پہلا مہینہ ملتا ہے اور اس مہینہ کے اندر جہاں بہت سی عظمت کی باتیں ہیں وہاں اہلِ بیعت کا ذکر وہاں اصحابِ رسول کا ذکر وہاں خاندانِ رسول کا ذکر وہاں آلِ رسول کا ذکر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہم اس وقت جگر گوشہِ عزت خدیجہ عزت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لختِ جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی عزت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ عملِ خاص بتائیں گے جو محرم کی نسبت سے آپ کے گھر میں برکتوں کا مال کا دولت کا باعث بن جائے گا یاد رکھیں تمام اہلِ سنت والجماعت تمام مسلمان آلِ رسول سے محبت کرتے ہیں آلِ رسول سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقامِ خونِ حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرہ جو کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو وہ تاج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ اسی گھرانے کا اناج ہے اسی کے در کا فیض ہے اسی خاندان سے ہمیں ملا ہے ہماری دولت ہماری شہرت ہماری عزت ہماری شان یہ حضر فاطمہ کے قدموں کی مٹی ہے اس خاندان سے ہمیں ملی ہے اور ہمیں ان کا احسان مند رہنا چاہیے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ جو تیرے شہر سے بغض رکھے جو مولا علی سے بغض رکھے جو تیرے شہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ تو حضرت زہرہ رضی اللہ عنہ بارگائی رسالت میں گئیں اور آپ علیہ السلام نے آپ کو فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا فاطمہ کہ آپ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو بعض روایات میں چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کا لفظ ہے تو اب یہ آپ پڑھیں گی تو یہ اونٹوں سے گھوڑوں سے بکریوں سے اتنی بکریوں اونٹوں گھوڑوں کا عجر آپ کے نامہ عمال میں صدقے کا لکھ دیا جائے گا اور رزق آپ پہ فراوانی کی طرح آئے گا اور سیدہ بطول وہ ان وظیفوں کو لے کر اپنے والد سے اپنے گھر آتی ہیں اور سب سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بتاتی ہیں اور حسنین کریمین ان وظیفوں کو سنتے ہیں امت آج ان وظیفے کو کرتی ہے آپ اس وظیفے کو آپ نے یارہ اور بارہ محرم کو پڑھنا ہے لیکن سبحان اللہ آپ نے تین سو بار الحمدللہ تین سو بار اللہ اکبر تین سو بار پڑھیں اور دعا کریں اور اس کے بعد پورا سال آپ نے فجر اور اثر کی نماز کے بعد لازم تین تیس تین تیس چونتیس مرتبہ یہ تینوں کلمیں پڑھنے ہیں آپ پہ کبھی مال کی کمی نہیں ہوگی کبھی محتاج نہیں ہوں گے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين